چینی وزیر خواجہ پاکستان سے ہو کر افغانستان گئے اور وہاں افغانی ہم منصب سے ملاقات کی ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اوائیسی سمیٹ میں اس لیے نہیں آئے تھے کیونکہ پچھلی دفعہ کے اوائیسی سمیٹ میں آنے سے کافی ممالک نے اعتراضات اٹھائے تھے اس لیے اس دفعہ انہوں نے صرف اپنا ڈیلیگیشن بھیجا خود اس میں تشریف نہیں لائے چینی وزیر خواجہ نے دو روزہ دورہ پاکستان کے دوران اوائیسی اجلاس میں شرکت کی اور تقریر بھی کی جبکہ 23 مارچ کی پریٹ میں بھی شامل ہوئے اور پاکستان کا دورہ مکمل کر کے پڑوسی ملک افغانستان روانہ ہو گئے جہاں ان کو کابل ائرپورٹ پر افغان وزیر خواجہ امیر خان متکی نے ریسیف کیا اور اس دورے میں چین نے سیپیک سے متعلق بڑی آفر بھی کر دی ہے افغانستان کو اس کے علاوہ چینی وزیر خواجہ نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ افغانستان نے جو وعدہ کیا ہے کہ ان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی وہ اس پر قائم رہیں گے اس وقت افغانستان کی خواہش ہے کہ جس طرح پاکستان کے ساتھ چین سیپیک کا منصوبہ شروع کیے ہوئے ہیں اسی طرح وہ افغانستان کے ساتھ بھی کرے تاکہ افغانستان میں بھی ترقی ہو اسی لئے چین کے وزیر خواجہ وانگ ای نے جمعیرات کو کہا کہ بیجنگ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو میں افغانستان کی فال شرکت کا خیر مقدم کرتا ہے جو چین کی طرف سے تجویز کردہ ایک عالمی بنیادی دھانچے کا منصوبہ ہے اور چین پاکستان اقتصادی رہداری سیپیک کو افغانستان تک توسیر دینے پر زور دینے کے لیے تیار ہے اس بیان سے اب واضح ہے کہ سیپیک کو افغانستان کی طرف بھی موڑا جانا ہے اس کے فائدے اب افغانستان کو بھی دیے جائیں گے تاکہ علاقہ زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکے اس کے بعد پاکستان اور چین کا منصوبہ ہے کہ سیپیک کو آگے وستی ایشیای ریاستوں تک بھی پھیلایا جائے تاکہ خطے کے تمام ممالک اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور پاکستان کی گوادر سے جڑ سکیں جس سے پورے خطے کو اس منصوبے کا فائدہ ہو موسیقی